موسیقی جس طرح سے ہم نے ہر سٹریٹیجی میں دیکھا کہ ہم نے کمپیٹیو انیلسیس کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنی دنیا میں بہت بادشاہ ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہمارا کمپیٹر کیا کر رہا ہے ہمیں ریالٹی چیک نہیں ملے گا کہ ہمیں وہ غلطیاں نظر نہیں آئیں گی جو ہم کر رہے ہیں ہمیں وہ اچھائیاں نظر نہیں آئیں گی جو باقی لوگ کر رہے ہیں سو یہ چیزیں بڑی امپورنٹ ہوتی ہیں کہ آپ بیسیکلی خود کو بہتر کرنی کوشش کریں لیکن ساتھ اپنی آس پس بھی دیکھیں کہ آپ جیسے لوگ کیا نئی چیزیں سوچ کے لارہے ہیں کیونکہ آپ ان کے دماغ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کا ایک دماغ ہے اگر وہ آپ کی ایک بڑی ٹیم ہے تو آپ کی ٹیم ان کی ٹیم سے کیسے انسپیریشن لے سکتی ہے ایون دو کہ آپ کی کمپیٹر ہیں لیکن آپ کو کئی نئی نئی چیز کر رہے ہیں اور لوگوں کو آپ پر کسٹم آرکودو جانا شروع ہو جائے گا تو آپ کے لئے مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ اپنی جو بھی آپ ایفرٹس کر رہے ہیں وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں لیکن آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ان کے بھی نظر رکھے ہیں کہ وہ آپ سے ایسا کام کیا کر رہے ہیں جو آپ بھی کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں تو آپ وہ کیوں نہ کریں اگر لوگوں کو پسند آرہا ہے آپ نے کبھی بھی کوئی چیزپی کاؤپی نہیں کرنی لیکن انسپیریشن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر آپ نے کہاوت سنی ہوگی کہ آپ دوستوں کو قریب رکھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھے گی کہ آپ کی اپ جو آپ کو لگتا ہے بہت اچھی ہے کر رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا کہ ان کو کیوں پسند کر رہے ہیں آپ ایسا کیا مس کر رہے ہیں جو ان کے پاس ہیں تو یہ کمپیٹیو نیلسی جب آپ کریں گے تو ultimately آپ خود کو بہتر کرنا شروع کر دیں گے لیکن اگر آپ اس چینج کے لیے ریڈی نہیں ہوں گے آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ کس طرح سے وہ اچھی ہوگی ہے کس طرح سے وہ مارکننگ کر رہے ہیں کیا وہ لکھ رہے ہیں کیا وہ ایڈ چلا رہے ہیں تو آپ اپنی دنیا میں آپ کو لگے گا کہ آپ بہت اچھے جا رہے ہیں لیکن ہو سکتا کہ آپ کو جب تک یہ پھدا چلے کہ آپ اب اچھے نہیں رہے تب تک وہ بہت آگے جا چکے ہوں گے تو میک شور کریں کہ کمپیٹیو نیلسیز آپ ساست کرتے رہے ہیں اپنی چیزیں ریکارڈ کریں جو آپ کر رہے ہیں اس کا ایک اگین ڈاکمنٹ بنائیں کہ آپ نے کب کیا 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 اپٹیمائز کیا کون سے نئے ورشن نکالا نئے ورشن میں کیا فیچرز نکالے اگر آپ کا کمپیٹر کچھ نئے فیچرز نکال رہا تو آپ کو بھی وہ ڈالنے کیونکہ آپ کا یوزر ایکسپیکٹ کرے گا آپ سے کہ بھئی یہ فیچر تو وہاں پر ہے یہ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے ہو سکتا آپ کے پاس کچھ ایسی فیچرز ہیں جو ان کے پاس نہ ہو اور ان کے پاس کچھ ایسی ہو جو آپ کے پاس نہ ہو آپ کی اگر سیم مطلب پرادکٹ ہے تو آپ کو کوشش یہ کرنے ہے کہ آپ وہ ساری فیچرز دیں جو آپ کے کمپیٹرز کے پاس ہیں لیکن آپ پر وہ bzی precio نے جو باقیوں کے پاس نہیں ہیں یا ہونے سکتے ہیں تو اگر یہاں پر wyco کی حد تک میں بات کروں تو اس co کا roll زیادہ نہیں ہوسکتا اس کی سیدنل asked بیسیکلی اسو جو ہے اچھا کو پرادکٹ ڈیولپنٹ میں نہیں ہوتا اگر آپ اپنی پرادکٹ ڈیولپنٹ کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا ڈیریکٹر auditor پر پڑھے گا جب آپ کی پرادکٹ اچھی ہوگی آپ کی فیچرز اچھی ہوںگے تو اے سو آٹومیٹکلی بہتر ہوگی لیکن اگر آپ کی پروڈکٹ نہیں ہے آپ کے کلائنٹ کی پروڈکٹ ہے یعنی کہ آپ کو انہوں نے ہائر کی ہے صرف مارکننگ کے لیے تو آپ کمپیٹیو نیلسز پھر بھی کریں گے لیکن مارکننگ کی حد تک آپ ان کو بتائیں گے دیکھیں یہ ہمارا فورم نہیں ہے ان کا فورم ہے وہاں پر اتنے لوگ رزوانہ جا کے انگیج کرتے ہیں سوال پوچھتے ہیں ہم بھی فورم بنا سکتے ہیں ہم بھی ان کو انگیج کر سکتے ہیں تو یہ ایک جسٹ ایک آئیڈیا میں نے آپ کو دیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو لگے کہ ان کا سکین شوٹ اچھے ہیں تو آپ کے اچھے نہیں ہے تو آپ ان کو بتائیں گے دیکھیں ان کا سکین شوٹ میں اس طرح سے انہوں نے فیچر دیا ہے ہم بھی یہاں بھی دے سکتے ہیں یا ہم ان سے بہتر اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ یہاں تک یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو غلطی تھی آپ وہ بھی بتائیں گے دیکھیں انہوں نے یہ ایسے نہیں کیا یہ ایک وائلیشن ہے جس کا وہ بھکتیں گے ہم نے یہ نہیں کرنا تو یہ چیزیں مارکٹنگ کے حد تک آپ کی رسپانسیبیلٹی ہوگی لیکن آپ ڈیویلپنٹ اور ڈیزائن کے حد تک اگر سیجیشنز دے سکیں تو وہ بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ الٹی میٹلی یہ جوب آپ کے اوپر آتی ہے کیونکہ اگر ڈیزائن اچھا نہیں ہوگا ایکسپیئرنس اچھا نہیں ہوگا تو ڈاؤنلوڈ کم ہو جائیں گے کیونکہ گوگل یہ سب چیزیں مانیٹر کر رہا ہے کہ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کتنے لوگ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اور جتنے لوگ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ان انسٹال کر رہے ہیں جب یہ ساری چیزیں آپ کی جوب بن جاتی ہیں تو پھر آپ کی آٹومیٹک رسپانسیبیلٹی بن جاتی ہے کہ آپ وہ کام بھی کریں جو دیکھنے میں آپ کے نہیں ہیں لیکن ان کا امپیکٹ آپ کی جوب کے ضرور ہے تو آپ ڈیویلپمنٹ کی بھی بات کریں کہ دیکھیں یہاں بگ آ رہا ہے اس کی ویسے لوگ ہمیں ریویوز دے رہے ہیں ریویوز میں ہمیں یہاں گالیاں پڑھ رہی ہیں ان گالیاں کو روکنے کے لیے اس بورے بھولے کو روکنے کے لیے آپ ان سے کہیں کہ بھئی دیکھیں یہ فیچر فکس کریں نہیں تو ہماری بھی ایسی ایب نشی آ جائے گی تو آپ اس طرح سے کیس بلڈ کریں کہ آپ کی جوب سیکیور رہے ہیں آپ ان کو یہ بتائیں کہ میری ایسو تب اچھی ہوگی جب پروڈکٹ اچھی ہوگی پروڈ آپ اچھی کریں ایسو میں اچھی کرلوں گا مطلب مارکٹنگ میں اچھی کرلوں گا لیکن اگر پروڈکٹ میں فیچر ایررز آ رہے ہیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس پہ ڈاؤنلوڈ لے کر آئیں تو اصل میں اگین وہ کلائنٹ کی منٹیلیٹی خراب ہے آپ کو پھر یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کام کرنا بھی ہے کہ نہیں ultimately جیسے میں نے ایسیو میں بتایا تھا آپ کو کہ آپ نے ویب سیٹ اچھی بنوانا ہے دیزائن اچھا بنوانا ہے تو آپ کے ایسیو اچھی ہوگی سیم پرنسیپل اپلائے ہوتا ہے ہر جگہ پہ ہر چیز پہ ویڈیو پہ بھی آپ کا یہ پرنسیپل اپلائے ہوگا کہ ویڈیو ہی اچھی نہیں ہے آپ جتنی مرضی مارکٹنگ کر لیں جتنی مرضی دفعہ نمبر ون پہ رینک کر لیں ہوگا کیا پہ ویڈیو اچھی نہیں ہوگی جب لوگ پلے کریں گے اس کو ڈاؤنگریٹ کریں گے اس کو ووٹ نہیں دیں گے اوپر لائک نہیں کریں گے اور پھر گوگل بھی چیزیں مانیٹر کرے گا کہ لوگ اتنے آتے ہیں وہ ٹین پرسنٹ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد چھوڑ جاتے ہیں اس کا مطلب کہ کوئی مسئلہ ہے ویڈیو میں یہی چیز آپ کی اپ میں بھی آئے گی آپ نے اپنی سروائیول کے لیے یا اپنی جوب کے لیے آپ نے فائٹ اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ ان کو اپنی طرح سے ایجوکیٹڈ رکھیں کلائنٹ کو یا خود اپنا بزنس ہے تو پھر تو یہ سوالی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ یہ چیزیں نہ کریں لیکن اگر آپ کلائنٹ کے بزنس میں فریلانس کر رہے ہیں یا آپ جوب کر رہے ہیں ان کو آپ نے اپنی طرح سے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہماری مارکٹنگ پر امپیکٹ کر رہی ہیں ہمارا ڈاؤنلوڈ نیچ سے چلا جائے گا اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تب یہ ہوگا کہ کلائنٹ میبھی آپ کے انڈرسینڈ کرے گا بات اور اس کو کرنی چاہیے کیونکہ وہ آپ کو جس بات کے پیسے دے رہا ہے وہ کام کر رہے ہیں اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ کو پھر کوئی بہتر اپرچوئنٹی دھونڈ لینے چاہیے لیکن یہ بے فکوفی ہوگی ان کے انڈ پہ کہ ان کو اگر مشوری دیے جا رہے ہیں اور اس کو بہتر نہ کریں کیونکہ پیسے آتے ہیں کہ اس کو اچھے نہیں لگتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ جب آئے گا تب پیسے بھی آئیں گے کلٹی میٹلی یہ ساری چیزیں جو ہیں انٹر لنکڈ ہیں آپس میں اور اس سب میں امپورنٹ پارٹ یہ بھی ہے کہ آپ کمپائٹیو انڈالیسز رکھیں کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ ان کو نہیں دیکھیں گے تو وہ آپ سے بہتر تو ہوئی چکے ہوں گے لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو اب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کہاں پر ہیں اور وہ کہاں پر ہیں